اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم مختلفا علیہ دہرن فیختلف منہ الحال ولو کانا فی مکان فیجوزو علیہ الانتقال جلت عظمتو والصلاة والسلام ان النبی الامی القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق اب القاسم محمد والصلاة والسلام علیہ الابیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وتحرہم تطہیرہ ایک سلوات مرد محمد اما بعد و فقط قال سبحانہ وتعالی في محکم کتابه المجید و متقن خطابه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامهم ایک سلوات مرد محمد ایک اس سے بہتر سلوات پر دیں باواد بلن ایزان محترم امامت کے عنوان سے آج یہ دوسرا سلسلہ گفتگو ہے ایک سلوات پر دیں باواد بلن موسم کی خرابی کے باوجود آپ نے بڑی توجہ سے سمات فرمایا اس کا میں شکر گزار ہوں میں نے کل جو گفتگو کی تھی اس کو آج کی گفتگو سے ملا کے یہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ میں کل یہ ارز کر رہا تھا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائی جائے گا کیوں بلائی جائے گا کیونکہ امام زامن ہوتا ہے ہمارے مذہب میں بھی امام زامن ماندھا جاتا ہے یہ اسطلاح بھی ہے اور امام واقعی زامن ہے اس لیے کہ روز محشر امام کو دیکھ کے پہچانا جائے گا کہ یہ جو امت اس کے پیچھے آ رہی ہے یہ کیسی ہے اور کل میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ دو نویتوں کے امام ہیں کچھ وہ ہیں کہ اوہینہ الیہم فیل الخیرات میری گفتگو کا کوئی برا اس لیے نہ مہینے کیونکہ میں ابو حریرہ کی روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ وہی آیتیں ہیں جو لوگ تراوی شریف میں پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں یہاں سمجھتے ہیں ایک سلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد مجلس میں آیتیں سمجھ لی جاتی ہیں وہاں یہ ہے کہ پڑھ لیا کیا تھا آپ پتہ نہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آجائیے تاکہ باقیدہ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد تو بعض وہ ہیں کہ جن کی طرف خیر کی وحی کی اور بعض وہ ہیں یدعونا الانار کہ جو ماشاءاللہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں پہچان لینا ضروری ہے انسان دھوکہ نہ کھا جائے اس لیے کہا جن کو ہم نے جنت کا امام بنایا ان کی طرف تو ہم نے خیر کی وحی کی ہے اور جن کو جہنم کا امام بنایا ہے ان کے پیچھے ہم نے لانت لگا دی یعنی وہ لانت اللہ کے لقب سے پہچانے جاتی ہیں جس کے پیچھے لانت لگی جناب موسیٰ پورے کے پورے لشکر کو نکال کے لے گئے کیوں؟ کیونکہ امام برحق تھے فیرون کے پورے کا پورا لشکر غرق ہو گیا کیوں؟ کیونکہ امام باطل تھا یہی موسیٰ ہیں جب پیدا ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل میں اس وقت عالم یہ تھا کہ فیرون کی یزیدیت روچ پہ تھی فیرون یزید بن گیا تھا کہا قتل کر دو یہ بھی کمال ہے نجومیوں نے فیرون کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو پلٹ دے گا فیرون تھا مگر نجومیوں کی بات پر یقین رکھتا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا آئے گا تو آئے گا امت کا بھی کمال ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مہدیہ منتظر نازل ہو رہا ہے امت کا بھی کمال ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں خبر دے رہے ہیں کس کی؟ بارویں امام کی وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں یہ بھی کمال ہے امت کا کہا دیکھو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دینا بڑی توجہ سے سنیے کہ میں امام کے صفات بیان کر رہا ہوں امام ہوتا کون ہے امام ہوتا کیا ہے ہر ایک امام کے لقب کے قابل نہیں ہوتا کہا جو بھی بچہ پیدا ہو نومولود بچہ اس کو قتل کر دو لیکن جس کو آنا تھا اللہ نے اس کو شکم مادر میں غیبت اتا کی جو فلسفہ غیبت میں آج تک الجی ہیں وہ قرآن پڑھیں شکم مادر میں غیبت اتا کی جیسے ہی موسیٰ پیدا ہوئے جناب موسیٰ کی مادر نے اپنی ایک سہیلی جو دائی تھی اس کو بلایا جب وہ دائی باہر نکلی مغبرین کرام کی ہر دور میں چلی ہے ہر دور میں مغبروں کا مول بالا تھا فیراؤن کے زمانے میں بھی تھا لوگوں نے جیسے ہی اس کو نکلتے ہوئے دیکھا سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے فوراں گھر کے اندر داخل ہوئے فیراؤن کی ماں نے جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو کپڑے میں لپیٹا گھبراہٹ کے عالم میں اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں رکھ دیا جلتے ہوئے تندور میں جناب موسیٰ ہیں اب یہ پوری تمہید میں کسی سلسلے سے بیان کر رہا ہوں کچھ دیر کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے اور کچھ نہ ملا خیال آیا بیٹا کہاں ہے اب جو متوجہ ہوئی تو گھبرا گئی جلتے ہوئے تندور میں نومولود بچے کو رکھ دیا اب جو دھکن ہٹایا اب جو نظر پڑی دیکھا موسیٰ بھی سلامت ہے وہ کپڑا بھی سلامت ہے مجھے موسیٰ کے بچ جانے پہ حیرت نہیں ہے ان کو تو اللہ نے بھیجاتا یہ کپڑا کیوں بچا یہی نسبت سمجھائی جا رہی ہے جو چیز ان سے منصوب ہو جاتی ہے وہ بھی بابرکت ہوتی ہے یہ نہ کہیے کہ ازاداری میں یہ جو فریرہ ہے علم میں ایسا فریرہ رسول کے زمانے میں تو ہوتا نہیں تھا نہیں ہوتا تھا مگر جب منصوب ہو گیا تو بابرکت ہو گیا یہی فلسفہ ایازہ ہے موسیٰ بھی سلامت ہے کپڑا بھی سلامت ہے اب جناب موسیٰ روئیں گے شاید اس زمانے میں رونا بیدت نہیں تھا رونا بیدت نہیں تھا تو ڈر ہوا کہ کہیں بچے کے رونے کی آواز لوگ سن نہ لیں حکم ہوا وحی کا نزول ہوا کسی نے آ کے خبر نہیں دی ہے وحی نازل ہوئی جناب موسیٰ کی مادر پر صرف انبیاء پہ وحی کا نزول نہیں ہوتا میں اکثر سوچتا تھا کہ جناب فاطمہ بنتِ اسد سے کس نے کہہ دیا کہ اپنا گھر چھوڑ کے کعبے چلی جائیں غور فرما رہے ہیں کس نے کہہ دیا میں نے سوچا کہ کسی نے کہہ دیا ہوگا اچھا اگر کعبے میں پیدا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے جناب فاطمہ بنتِ اسد کے بعد کوئی خاتون تو یہ کوشش کرتی کہ اپنے بچے کو لے جائے خانہِ کعبہ میں جا کے ولادت ہو جائے تاکہ وہ بھی صاحب مولودِ کعبہ کا شرف پا جائیں بعض کے مقدر پھوٹے تھے وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں بوت رکھے تھے یہ شرف ہر ایک کو تو حاصل نہیں ہے لیکن لوگ تقلید تو کرتے ہیں نا کہ اگر بنتِ اسد گئیں کیوں نہیں ہوا ایسا چلا تو کوئی بھی جاتا کعبے کی دیوار میں درکے سے بنتا ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پہ چلا تو کوئی بھی جاتا ہے موسیٰ کی ماں پہ وہی ہو رہی ہے کیا کریں ایک صندوق بناو صندوق بناو اور اس بچے کو دریاءِ نیل کی موجوں کے حوالے کر دو پڑھنا آسان ہے کسی ماں سے کہیے اپنے بچے کو دریاء کی موجوں کے حوالے کر دو انشاءاللہ چپلوں سے خدمت ہوگی یہ حقیقتیں ہیں لیکن جو عمرِ الٰہی کے تابع ہوتے ہیں اوہینہ الٰہم فید الخیرات جن کی طرف ہم نے خیر کی وحی کی اب توجہات مفضول رہے ہیں میں یہاں تک آپ کو لے آیا صندوق میں موسیٰ کو لٹایا دودھ پلایا صندوق کو دریاءِ نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا ماں دور سے کھڑی ہو کے دیکھتی رہی مخالف موجوں کے مخالف صندوق چلا ہے ابن الوقت اور ہوتے ہیں امامِ وقت اور ہوتا ہے بہتا بہتا صندوق کہاں پہنچا دریاءِ نیل فیرون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا اب جو فیرون نے دیکھا لپک کے جنابِ موسیٰ کو گود میں اٹھانا چاہا صندوق کو پکڑنا چاہا صندوق موجوں سے کچھ اور دور ہو گیا جیسے ہی جنابِ آسیہ آگے بڑھیں صندوق قریب آ گیا بڑی توجہ سے سنیے گا ننہ سا بچہ چند دن کا جنابِ آسیہ نے گود میں اٹھا لیا آسیہ بھی پہچانتی ہیں موسیٰ بھی پہچانتے ہیں صندوق بھی پہچانتا ہے یہ کمال کی نزبتیں ہیں کہا لاؤ آسیہ دیکھوں یہ بچہ کون ہے جیسے ہی فیرون نے آغوش میں لینا چاہا خدا کی قسم داڑھی پکڑ کے وہ تماشہ مارا فیرون تھا فیرون تھا گھبرا گیا کہنے لگا آسیہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے ایک تماشہ پڑتا ہے امام کا یہ کلیم اللہ ہیں وہ ید اللہ تھا وہ ید اللہ تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اب دیکھئے فیرون ہو چاہے کوئی ہو بیوی کے سامنے تو چلے گی نہیں کہا اتنا سا بچہ نومولود ذرا سا ہاتھ کیا لگ گیا توجہ فرمان ہے اب ذرا سا ہاتھ کیا لگ گیا تم تو گھبرا گئے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے کہا مجھے ایسا لگا کہ اس نے اپنے ارادے سے مارا اب جملہ سنیے گا پتا چلا فیرون بھی جانتا ہے جو ادھر سے آتا ہے ماں کی گود میں بھی ارادہ رکھتا ہے ایک سلوات پر محمد اور آل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پر دے محمد و عالم ماں کی گود میں ہے مگر ارادہ ہے عجیب کما لے کا ایک تمچہ مار دیا تم تو گھبرا گئے داڑی بھی تھی فیرون کی ہر داڑی والا با ایمان نہیں ہوتا فیرون کی داڑی تھی اسی داڑی کو تھام کے تماشا مارا ہے کہا لو اسے تم سمالو کہا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں اب یہ گفتگو سنیے گا موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں یہ بڑی مسئیبت ہے موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں قرآن میں حکم نازل ہوا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَازِعَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا اب یہاں سے گفتگو سنیے گا دیکھئے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے یہ اصول قدرت ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے اِنَّا اَخْرَجْنَاكُمْ بِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَا سورہِ نَحِل ہم نے اس دنیا میں جب تم کو لائے ماں کے پیٹ سے نکالا تم لا تعلیمون تھے لا تعلیمون کیا کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے ایک چھوٹا تھا بچہ ہوتا ہے ہر چیز مو میں رکھنے کو تیار ہے یہی ہوتا ہے نا سب کے گھروں میں موجود ہے اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یا کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی صاحب دور سے کھڑے ہو کے کہیں بیٹا یہ چیز حرام ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز ناجائز ہے اس کو نہ چھوو چند دن کے بچے سے اگر کوئی گفتگو کرے تو لوگ کہیں گے یہ دیوانے ہو گئے ہیں اس کو کیا پتا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے توجہات مفضول رہے ہیں یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے جس کو نہیں معلوم ہاتھ پکڑ کے بتاؤ یہ نہ کھاؤ یہ کھاؤ وہ اللہ کے گھر سے آیا ہے ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہم نے حرام قرار دے دیا معاف کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ شراب کا حکم نازل ہو گیا لومر ہیں شراب حرام ہیں اور رو رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ان کو بھی لوگ امام مانتے ہیں نو مولود بچے کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے کہ ہم نے دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا کسی نے موسیٰ کا ہاتھ تھاما کسی نے موسیٰ کو روکا چند دن کا بچہ جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس لیے کہ وہ امام ہے چند دن کا بچہ ہے لیکن جانتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہم نے قرآن سے اصول لے لیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں حلال و حرام کا فرق جانتا ہو ہم نے نشے میں خدا کی قسم نشے کے عالم میں ہم نے کسی کوئی امام نہیں ماننا ہے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو کہ کوئی اسمیک پی کے علی کو مولا ماننے لگے ہم نے قرآن سے قائدہ کلیہ لیا کہ امام کون ہوتا ہے جو ماں کی گود میں عالم بھی ہو قادر بھی ہو اسی لیے خانہ کعبہ سے رسول کی گود میں آئے قرآن پڑھ کے سنایا انجیل پڑھ کے سنائی تورات پڑھ کے سنائی زبورت پڑھ کے سنائی وہ موسیٰ ہیں یا علی مرتضیٰ ہیں جاہل کو ہم امام نہیں مانتے اللہ جاہل کو ولی نہیں مناتا اور جیسے موسیٰ نے فیرون کو تماشا مارا تھا ویسے ہی ایک تماشا علی نے مارا یہ قرآن سے ملا کے دیکھ لیجئے امام کون ہوگا کہ جو جاہل نہ ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا دیکھئے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گزارش کر رہا ہوں یہی مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے تو مجھے کسی بھی کتاب میں کوئی دکھا دے کہ جنابِ آسیہ جن کو لقب دیا گیا سیدہ نسائل آلمین کا انہوں نے کلمہ کب پڑھا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مجھے ضرور کوئی بتا دے انہوں نے نماز کب پڑھی انہوں نے روزہ کب رکھا کیا کیا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكْ اے موسیٰ اے اے فیرون اس بچے کو قتل نہ کر کیوں نہ قتل کریں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کھو گا لا تقتلو اس بچے کو قتل نہ کرو صرف یہ جملہ کہا ہے یہ جملہ کہا ہے کہ لا تقتلو موسیٰ کو قتل نہ کرو تو کیا کیا جناب آسیہ نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا اب میں کہیے تو کہہ دوں اور کہیے تو نہ کہوں کہہ دوں تو لوگوں کو بات بری لگ جائے گی دیکھیں کیوں کہ قرآن ہے لہٰذا سن لیجئے قرآن نے دیکھیں کسی کا رشتدار ہونا بہت صاف الفاظ میں سن لیجئے نبی کا بھی ہر رشتدار اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کی جائے نبی کا بھی ہر رشتدار یہ بالکل صاف چلیے میں آپ کو دنیا کی ایک مثال دے دیتا ہوں اغبار میں پڑھتے ہیں آپ کسی صاحب کے بارے میں نکلا کہ یہ فلا ابن فلا ان کے خاندان کی طرف سے پورا اشتہار چھپتا ہے کہ بھائی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان سے لین دین اب جو کرے وہ جانے اس کا کام جانے ہوتا ہے نہیں اشتہار چھاپا جاتا ہے پتہ جلہ کسی صاحب زادے کے بارے میں آپ کل اشتہار دیکھیں کسی اغبار میں اظہار لا تعلقی ڈس ایسوسی ایسٹ کر دیا آپ کو اب بھائیہ ہم نہیں جانتے آپ نے پیسے دیئے ان سے نہیں پٹیے گا کل وہ کٹنگ کورٹ میں دکھائی جائے گی کیا ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ صاحب اچھے خاندان کا سمجھ کے دھوکہ نہ کھا جائیے گا کیا پتہ چلا کہ ہر خاندان میں کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو بے تکے ہوں اور خدا کی قسم جو ادھر ادھر کا ہوگا اس کی مودد اس سے مہدد محبت کا حکم تو نازل نہیں ہوگا اب جتنا بڑا خاندان اتنا بڑا اغبار یہی دستور ہے نا جتنا بڑا خاندان بھئی یہ تو تہہ ہو گئی بات کہ امبانی اگر اپنے لڑکے کو آق کریں تو آودنامے میں اشتہار نہیں چھپے گا میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ بات بالکل ہی واضح ہو جائے یعنی لوکل اغبار میں تو اشتہار نہیں چھپے گا یہ تو بہت بڑی خبر ہے یہ تو بی بی سی پہ بھی آ سکتی ہے اب جتنا بڑا خاندان ہوگا اتنا بڑا اغبار ہوگا پیغمبر کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں لہٰذا قرآن میں ابو لہب کی لا تعلقی کا اعلان چھاب دیا اب بڑی معذرت کے ساتھ کس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتی ہیں کس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتی ہیں ارے یہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے یا گھر کے جھگڑے بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے آپ مجھے انصاف سے بتائیے انصاف سے بتائیے سورہ طبت یدہ آبی لہابیوں ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ارے چلیے مجلس نہ کیجئے مجلس نہ کیجئے یہ تو بدت ہے آپ کسی کا انتقال ہو جائے آپ سے مطلب آپ اب یہ آدابِ لکھنوں ہوئے تو میں کیا کروں آپ سے مطلب آپ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن خانی کرتے ہیں میری آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا قرآن خانی کر رہے ہیں قرآن پڑھ کیا رہے ہیں طبت یدہ آبی لہابیوں ٹوٹ گئے ابو لہاب کے دونوں ہاتھ اس سے آپ کے مرہومین کا کیا تعلق ہے سوچئے غور کرنے کی بات ہے والدہ کا انتقال ہو گیا صاحب آئیے قرآن خانی ہے میں پہنچ گیا کہنے لگے پڑھئے میں نے کھلا سورہ طبت یدہ نکلا اب جہاں سے کھلا میں نے وہیں سے شروع کر دیا میں نے کہا طبت یدہ آبی لہابیوں اب سورہ طبت یدہ ہے تبرہ یہ بہت کھل کے میں ارز کر دوں یہ کوئی نہیں کہے گا آپ سے کہ یہ تولہ ہے یہ تبرہ ہے طبت یدہ آبی لہابیوں وَتَبْ مَا عَغْنَانْهُ مَا لَهُ وَمَا قَسَبْ ٹوٹ گئے ابو لہاب کے دونوں ہاتھ اس نے جو کچھ کمایا تھا نہ وہ اس کے مال کام آئے گا نہ اس کی اولادیں اس کے کام آئیں گی اس سے امی جان کے فاتحے کا کیا تعلق ہے ارے خدا آپ کو سمجھا رہا ہے حضور والا تم نبی کے دشمنوں پر تبرہ کرو امی جان کو ہم بخش دیں گے ایک صلوات پڑھئے محمد وآل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ کہنے لگے ان سے برا کوئی نہیں یہ ہوا کیا کل تک حضور سرکار جیسے ہی کہا علی ان ولی اللہ سب دشمن ہو گئے جب اعلان حق ہوتا ہے تو لوگ برا مانتے ہیں یا یاد رکھئے ممبر رسول فضائل و مسائب بیان کرنے کے لیے ہے یا ولایت علی بیان کرنے کی جنگہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ساری دنیا کے کرنٹ افیر سنائیے یہ اس لیے نہیں ہے ممبر کہ صاحب وہ امریکہ میں طوفان آ گیا وہاں سہلاب آ گیا یہ تو ہم اغبار میں پڑھ لیتے ہیں ممبر بنایا ہے رسول نے اعلان ولایت علی کے اعلان کے لیے آپ دنیا جہان کا ذکر کریں علی کی ولایت نہ بیان کریں تو پھر فائدہ کیا ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سے قبر میں پوچھ لیا ہم سے روز محشر جناب سیدہ نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو تمہیں ممبر پہ بٹھا دیا تم نے تو فائدہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو ہم کیا جواب دیں گے ہم انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم کیا جواب دیں گے اب ہم نے کہا فائدہ تو لوگوں نے کہا صاحب ایسی باتیں نہ کیجئے کہ جس سے اختلاف ہو اچھا قرآن میں تبت یدہ خود پاڑ رہیں وہی کل کی گفتگو کے الفاظ بدل رہیں غم و غصہ فرمار رہیں بچے کے قتل ہو جانے پر غم فرمار رہیں یعنی ازاداری کر رہیں غصہ فرمار رہیں یعنی تبرہ کر رہیں ہم نے لفظ بدل دیا تو مو بدل گیا کسی کی گھر میں کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے تبت یدہ قرآن میں چھاپ دیا اور صاحب سب پہن رہیں اور امی جان کا بھی فاتحہ ہو رہا ہے نانا جان کا بھی فاتحہ ہو رہا ہے ارے صاحب کچھ تو لحاظ کیجئے کوئی لحاظ ہی نہیں نبی کا چچا تھا نبی یہی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے کچھ تو لحاظ کیجئے باہرال کچھ سہی ان کی زوجہ تھی زوجیت میں آئیں تھی رسول چچا کا رشتہ لے کے پیدا ہوئے تھے بھئی طلاق ہو گئی زوجہ سے تعلق ختم چچا سے تعلق ختم نہیں ہو سکتا چچا سے تعلق نہیں ختم ہو سکتا سب اچھے نہیں ہیں خاندان میں جناب آسیہ کو مثال بنایا جا رہا ہے نبی کی زوجہ اور قرآن نے مثال کس کے لئے بنا دیا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَاتَ لُوْتِن وَا اِمْرَاتَ نُوْحِ ہم نے کافروں کے لئے مثال بنا دیا کس کو زوجہ جناب نوح کو کافروں کے لئے مثال نبی کی زوجہ مثال کس کے لئے کافروں کے لئے اور لوت کی زوجہ مثال کس کے لئے کافروں کے لئے گھر کے جھگڑے تھے بیویوں سے تو سب سے جھگڑے ہوتے ہوں گے ماں کوئی اغبار میں چھاپتا ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے بیان اس لئے کیا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے تمہارے لئے ہم نے قرآن کو ہدایت بنا کے نازل کیا کچھ بھی ہو جائے رشتے داری نہ دیکھنا کردار دیکھنا کردار اچھا ہے تو سلوات بھیجنا کردار برا ہے تو لانت بھیجنا ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد اگر کردار خراب ہو تو احترام نہ کیجئے یہی قرآن کا درس ہے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا یہ بھی کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے ارے فلاں صاحب کیوں نہیں آئے فلاں صاحب کیوں نہیں آئے میرے گھر پہ اگر کوئی حملہ کرے گا میرے گھر پہ تو میں کازمین میں رہنے والے جمال صاحب سے اس بات کی توقع نہیں کرتا ہوں کہ وہ میرے گھر کا دفاع کرنے آئے کیوں کیونکہ گھر میرا ہے بہت اچھا کیا آپ اس بات پر بنا نہ مانیں کہ جب یزید نے اسلام پر حملہ کیا تو وہ کیوں نہ بولے وہ کیوں نہ بولے وہ کیوں نہ بولے جس کی ملکیت ہوتے ہی ہے وہ بولتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے بہت اچھا کیا کوئی ہے اعتراضی نہیں کر سکتا تو یہ پیغمبر کا طریقہ تھا نحج البلاغہ میں پڑھ لیجئے جب جنگ ہوتی تھی اور قیامت کی جنگ ہوتی تھی تو امیر المومنین نحج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں جب جنگ ہوتی تھی اور شدت کی جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے کیوں آگے کر دیتے تھے کیونکہ دین ہے پیغمبر کا بچانے والے ہیں امام تو ادھار ادھار کے لوگ پیچھے ہو جائیں امام آگے ہو جائے اس بات پہ تو کوئی اعتراضی نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں نہ آئے پیغمبر ہے دین کے مالک حسین ہے دین کے وارث پیغمبر نے دین پھیلایا مالک بن کے روڑ دبی کے نواسے نے دین بچایا وارث بن کے اور اعلان حق کر دیا اگر تمہارے علاوہ میرے علاوہ تمہارے درمیان کوئی اور نبی کا نواسہ ہے تو لاؤ کہا خدا کی قسم کوئی نہیں کہا پھر سوچو جس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو کیا جملہ کہا تھا زری کی جالی کو تھام کے رسول کی اللہمہ انہازہ قبرو نبی کا محمد ونبن بنت نبی کا محمد اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے یہ مجلسیں تنز نہیں ہیں ہور نبی کے نواسے کے قدموں پہ آکے سر رکھ دیا کہا اے ہور ہم نے تو تم کو اسی دن معاف کر دیا کہا فرزند رسول آیا تو میں آج ہوں آیا تو میں آج ہوں دسویں محرم کو کہا ہور تمہاری مغفرہ تو اس دن ہو گئی کہا فرزند رسول کیسے مغفرت ہو گئی کہا ہور جب ہم نے تم سے کہا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے تو تم نے یہ جملہ کہا کہ اگر آپ کی ماں کی عظمت ذہن میں نہ ہوتی تو کچھ بولتا اے ہور جس کے ذہن میں میری ماں کی عظمت آ جائے اس پہ نارے دوزہ خرام ہو جاتی اور میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا یہ یاد رکھئے اگر معصوم معاف نہ کرے تو پھر خدا معاف نہیں کرتا اگر معصوم معاف نہ کرے قدموں پہ سر رکھ دیا اکیلے نہیں آئے ہو رہے جوان بیٹے کو ساتھ لائیں جانے لگے تو غلام سے کہنے لگے جاؤ تمہیں آزاد کر دیا کہا آقا جب تک کہ دوزہ خرام راستے پر چلتے رہے مجھے ساتھ رکھا اب جب جنت سامنے نظر آ رہی ہے ہم بھی ساتھ چلیں اب مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا آپ نے جنابِ حُر کے مذہب بڑی تفصیل سے سنے ہوں کربلا میں جنابِ حُر کا روزہ سیدو شہدہ کے روزے سے بہت دور بنا ہے اس کی وجہ عرض کر دوں بعد قتلِ حسین گھوڑوں کو پامال کیا جانا تھا حُر کے قبیلے کے لوگ تروارے کھیچ کے آگئے کہا ہم مانتے ہیں کہ ہمارا سردار حُسین کی طرف سے شہید ہوا لیکن ہم یہ گوارہ نہیں کریں گے یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ ہم دیکھتے رہیں اور ہمارے سیدو سردار کے لاشے کو اس طرح پامال کیا جائے انصاف سے بتائیے امامِ زین العابدین نے جب یہ جملے سنے ہوں گا کیا گزری ہوگی اس جوان بیٹے کے دل پر یہ کہہ کہ جنازہ ہر کا لے کے چلے کہ جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے سیدو سردار کے لاشے کو پامال نہیں کیا جاتا علماء فرماتے ہیں کہ جو سیدو شہدہ کی زیارت کو بار بار آنا چاہے وہ ایک بار ہر کی زیارت کو پیدل چلا جائے آپ نے دیکھا ایک لمحے نے ہر کو علیہ السلام بنا دیا یہ امامت ہے ایک لمحے میں علیہ السلام بنی دسوی محرم ہر جانے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے کہ ہر اجازت طلب کرتے غلام آگے بڑا آقا مجھے اجازت دیجئے غلام میدان میں گیا شہید ہوا کیا حسین کی ذات ہے غلام حر اگر قمبر کے ساتھ علی کا رویہ دیکھا ہو تو کوئی کربلا میں آکے غلام حر کے ساتھ حسین کا رویہ دیکھے حر کے غلام نے کربلا کے میدان میں پکارا آقا میرا آخری سلام حر دوڑتے ہوئے پہنچے اب جو پہنچے دیکھا حسین حر کے زانو کے غلام کے زانو کے سر امام وقت کے زانو پر ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے آقا آپ نے کیوں زحمت ورمائی غلام میرا تھا کہنے لگے آخر تمہیں کیوں زحمت دیتا غلام تمہارا تھا مہمان ہمارا تھا یہ ہے عظمت سید و شہدہ ہم نے مانا آخر کے غلام تمہارا تھا مگر مہمان تو ہمارا تھا اے حر ایک گوزہ عاب نہ پلا سکے ہمارے خاندان کا اخلاق مشہور ہے حر کے غلام کے لاشے کو حسین خود اٹھا کے لائے حسین ابن علی کا یہ طریقہ تھا جب بھی کسی نہ پکارا تو حسین کے شجاعت ایسی تھی کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان سے جاتے تھے ایک ہاتھ میں لجاں میں فرس ہوتی تھی ایک ہاتھ سے اس جوان کا لاشا اٹھاتے تھے لشکرِ یزید یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھتا تھا یہ حر کے غلام کا لاشا تھا لیکن جب علی اکبر نے پکارا بس دو جملے سن لیجئے یہ آنسو سید الشہدہ کے زخموں کا مرہم ہیں یہ آنسو بخشوائیں گے رونے کا میعار شریعت نے ماں کو قرار دیا سن لیجئے رونے کا میعار ماں کو قرار دیا ہے پیغمبروں کو قرار نہیں دیا ہے کیسے روئیں ویسے رو جیسے ماں اپنے جوان کے ماتم میں روتی ہے میعار کون بنی ماں جس کا جوان مر جائے نماز پیغمبر کی طرح پڑو غم ماں کی طرح کرو لاشا لے آئے فستات میں لاشے کو رکھ دیا جوان بیٹے نے ہر سے مڑ کے کہا بابا اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے کہ جاؤ بیٹا ہر نے بڑے اتمنان سے کہہ دیا حسین نے گھبرا کے ہر کو دیکھا اے ہر اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ گے میں کہوں گا سرکار ذرا عہستہ اکبر کی ماں سن رہی ہے اے ہر جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ گے کہا آقا میں آپ کا گناہگار ہوں آقا میں آپ کا گناہگار ہوں میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجئے ہر کا بیٹا سوار ہوا بس میں نے مجلس کو تمام کیا گھوڑے میں بیٹھ کے چلا بابا آخری سلام لڑتے لڑتے اپنے باپ کو پکارا بابا آخری سلام ہر گھبرا کے بیٹے کی لاش پہ پہنچے دیکھا سیدو شہدہ موجود ہے سرکار غلام کے لاشے پہ زحمت فرما چکے اب جوان بیٹے کا لاشا تو اٹھانے دیتے اے ہر یہ دستور دنیا نہیں ہے بوڑا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا ارے اکبر نے میدان سے پکارا علی اکبر نے پکارا حسین گھوٹنیوں چلتے ہوئے پہنچے علی اکبر تمہارے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا سَیَعْلَمُوا الَّذِينَ آزَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِينَ موسیقا موسیقا